آپ سب پر سلامتیوں میں یاصر رشیدوں اور آپ پہ روی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج بڑے پیمانے پر مٹھائیاں خریدنے اور چھوٹے پیمانے پر مٹھائیاں واپس کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ زور و شور سے آج کے دن جاری ہے آج جو فیصلہ منظر عام پہ آیا ہے اسی فیصلے کو لے کے خلیج میگزین یہ لکھتا ہے کہ جمعہ مبارک جمعہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ہمیشہ بھاری رہا ہے جمعہ کو پاکستانی تاریخ کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے رہے اس فیصلے کی تفصیل تو آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کے ساتھ جو جڑی اصل چیزیں ہیں وہ بتانی اس وقت مقصود ہیں فیصلے کی تفصیل تو آپ سنی چکے ہیں مقصود نشستوں کے فیصلے کی طرح ماضی میں افتخار چادری کی بہالی کا فیصلہ نواز شریف کی پینما کیس میں ناہلی کا فیصلہ وہ بھی جمعہ کے روزی سنایا گیا تھا سابق چیف جسس افتخار چادری کی بہالی کا فیصلہ بیس جولائے دوہزار سات بروز جمعہ سپریم کورٹ نے سنایا تھا اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو پینما کیس میں خیالی تنخواہ پہ ناہل کرنے کا فیصلہ بھی اٹھائیس جولائے دوہزار سترہ جمعہ کے روزی سنایا گیا تھا غیر ملکی جاہدانے بنانے کے الزام میں بانی پاکستان تحریک انصاف کو کلین چٹ جو ملی تھی وہ بھی جمعہ کے روز ملی تھی جبکہ جہانگیر خان کو ناہل قرار دینے کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ پندرہ دسمبر دوہزار سترہ کو جمعہ کے روز ہی ہوا تھا تو یہ عمران خان کے لیے جمعہ کا روز جو ہے وہ مبارک ہے اور دوسروں کے لیے جمعہ کا روز جو ہے وہ بھاری پڑتا جا رہا ہے اب ان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے لیکن آج کے اس فیصلے سے پہلے اسلامباد پولیس کی بھاری نفری جو تھی وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر تائینات کی گئی ریڈ زون کے اندر فوج تائینات کی ہوئی تھی اور تیرہ رکنی بینٹ جو تھا آج فیصلہ سنا نے بیٹھا تھا آج جب فیصلہ سنا کے سپریم کورٹ سے باہر آئے ہیں چیف جسس پاکستان تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وقلہ جو کھڑے تھے انہوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے نعرہ لگایا کہ ساڑھا بلہ پاری ہے یہ نعرہ ان وقلہ کی جانب سے لگایا گیا جو وقلہ پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ ونگ سے تعلق رکھتے ہیں جو آج سپریم کورٹ میں فیصلے کے وقت باہر موجود تھے وہاں پر تو چیف جسس کازی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکران باتیں کر رہے ہیں ان کے رہنما دبے الفاظ میں صرف باتیں کر رہے ہیں لیکن کھلے ہم وہ ابھی جشن منا رہے ہیں اپنی جیت کا دیکھنا یہ کہ کازی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے یا انہی کے حق میں فیصلہ دیا ہے اگر وہ انہی کے حق میں فیصلہ نکلے تو پھر کیا بات ہو دوسری بات یہ کہ اگر کازی فائز عیسیٰ صاحب یہی پانچ رکنی بینچ بنا لیتے جو بینچ اختلافی نوٹ آج لکھ کے بیٹھا ہوا ہے اگر یہی پانچ رکنی ججز ہوتے تو پھر فیصلہ کیا ہوتا تو کازی فائز عیسیٰ صاحبی تھے جنہوں نے فل کورٹ تشکیل دیا کیونکہ تین ججز نے لارجر بینچ بنانے کا کہا تھا اور پانچ رکنی لارجر بینچ ہو جانا تھا انہوں نے فل کورٹ تشکیل دیا دوسری طرف آزم نظیر تارڑ صاحب ہمارے وزیر قانون چیف جسٹس کی بھی رائے ہے چیف جسٹس کی رائے کیا ہے اس فیصلے میں انہوں نے کیا کہا کیا انہوں نے یہ نشستیں حکومتی اتحاد کو دینے کی بات کی یا کسی اور کو لیکن آزم نظیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کانسل ریلیف دینے پہنچی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف نے تو ریلیف ہی نہیں مانگا تھا انہوں نے اٹھا کے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دے دیا یہ ہمارے وفاقی وزیر قانون کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب کہتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ نون لیگ کے وفاقی وزراء ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں انہیں یہ معلوم پڑا کہ مقصود نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ چکا ہے تو وہاں پر سب ہی نے یہ کہا کہ آگے بہت مشکل ہونے جاری ہے تو ان کے لیے مشکل پیدا ہوتی تو دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ مشکل اپنے گلے کا تاک بھی یہ بنائیں گے کیونکہ اب یہ عدلیہ کے خلاف منظم مہم کا آغاز کریں گے جو پہلے دھبے لفظوں میں جاری تھی اب کھولے لفظوں کی یہ میں صرف کلیم نہیں کر رہا عظمہ بخاری صاحبہ نے آج کیا لکھا انہیں کہ مبارک ہو ذاتی پسند بچمن کی محبت اور کرشت جیت گیا ہے آئین قانون ادارے سب کا کیا ہے اپنے لادلے کے لیے سب جوتے کی نوک پر ہی اچھے لگتے ہیں لادلے کی جے ہو سارا ملک ان دہشتگردوں کی ڈکٹیشن اور فساد کے حوالے کر دو اتفاقن کے یہ سننی تحریک کا تھا ریلیف تحریک فساد کو ہیرے جناب ہیرے یہ ورڈنگ ہے عظمہ بخاری صاحبہ کی کن کے بارے میں سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کے بارے میں پہلے یہ بھی تو پڑھ لیں کہ وہ جو بقیہ ججز ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے چیف جسس پاکستان کاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے کیا کاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ نشستیں آپ کو دینے کی بات کی اختلافی نوٹ ان کا یہ ہے کہ یا انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ نے غلط تشریح کی تھی یہ نشستیں جو ہے ابھی کسی کو نہیں دی جا سکتی پاکستان تحریک انصاف میں ان کی شمولیت کو یقینی بنائے یہ جو لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں جانا چاہتے تھے آپ نے نہیں بھیجا ان سب کو جانے کی اجازت دیں بغیر کسی دباؤ کے پھر اس کے بعد نشستوں کا اعلان کریں یہ کاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ڈائریکشن ہے چیف جسس پاکستان کاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیرہ رکنی لارجر بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ جو محفوظ کیا تھا تو اس تیرہ رکنی بینچ میں جسٹس کاضی فائز عیسیٰ جسٹس منیب اختر جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اتر من اللہ جسٹس آئیشہ ملک جسٹس شاہد وحید جسٹس عزر حسن رزوی جسٹس یحیاء فریدی جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس محمد علی مظہر جسٹس عرفان سعادت جسٹس نئی افغان اور جسٹس امین الدین اس بینچ کا حصہ تھے یوں یہ فل کوٹ بنتا تھا اور اس وقت مسارت حلالی صاحبہ نہیں تھی بیمار تھی اور چودہ رکنی جو فل کوٹ تھا اس میں تیرہ رکنی یہ فل کوٹ بنایا گیا اس کے بعد دو تین ججز مزید آئے ہیں لیکن وہ اس فل کوٹ کا حصہ نہیں تھے اس فل کوٹ کیا فیصلہ سنانے سے پہلے دو اجلاس منعکت ہوتے ہیں چیف جسٹس آ کے آج یہ بتاتے ہیں کہ اس آئی سی کی درخواست کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ آٹھ کی اکثریت کا فیصلہ ہے جو لکھا کس نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور آج ججز کے بیٹھنے کی ترتیب بھی تبدیل تھی سپریم کورٹ کا کمرہ نمبر ایک تھا الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر ایٹینی جنرل اور پی ٹی آئے رہنوہ جن میں چیرمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوہر اور دیگر رہنوہ موجود تھے پن ڈراب سائلنس تھا جسٹس منصور علی شاہ فیصلہ سنا رہے ہوتا ہے فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے پی ٹی آئے کے لوگ جو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر مسکراتیں اور اظہار تشکر ہوتا ہے عدالت کہتی ہے انتخابی نشان کا نہ ملنا کسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روک سکتا پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت تھی اور ہے یہ کسی کے سر پہ ہتھاڑے بن کے برس رہا ہے سپریم گورٹ نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئے مخصوص نشستوں کے حصول کی حق دار ہے پی ٹی آئے اس فیصلے کے پندرہ روز میں اپنے مخصوص افراد کی نشستوں کی نام کی فہرست ہے فیصلے میں ایک آہ پنجاب کے پی سن وہاں پہ پی ٹی آئے کو نشستیں وہ دی جائیں سپریم گورٹ نے پی ٹی آئے کو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بطار پی ٹی آئے قرار دیا اور سنی اتحاد کاؤنسل کی اپیلے مسترد کر دیں یوں ہمیں جنہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے رہنوان بلانا پڑتا ہے اب امونے پاکستان تحریک انصاف کے رہنوان پکاریں گے کیونکہ سپریم گورٹ حکم دے چکی ہے تو سپریم گورٹ کا یہ حکم نامہ مجبوری میں جو لبادہ پی ٹی آئے نے اور رکھا تھا وہ اتار کے پھینک دیا اور انہیں کہا کہ کھڑے رہے ہیں عدالت نے یہ بھی کہا کہ دیگر اکتالیس امیدوار بھی چودہ دن میں سیٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کاؤنسل کے امیدوار تھے سنی اتحاد کاؤنسل آئین کے مطابق مقصوص نشستیں نہیں لے سکتی پی ٹی آئے بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین کے اوپر پورا اُترتی ہے اس وقت لینے کے دینے پڑھو مشکل میں سارے بیٹھ ہیں الیکشن کمیشن نے فیصلے کے مطابق اسی امیدواروں کا ڈیٹا جمع کروایا اور انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہو جاتا جسس یحیہ افریدی نے آج یہ لکھا کہ پی ٹی آئے بحثیت جماعت مقصوص نشستیں حاصل کرنے کی قانونی اور آئینی حق دار ہے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے منتخب ارکان پی ٹی آئے کا حلف نامہ دیں جن امیدواروں نے سیٹیفکیٹ دیا وہ پی ٹی آئے سے ہیں وہ ایسا ہی رہے گا اور پی ٹی آئے کے منتخب امیدواروں کو کسی اور جماعت کا یا آزاد امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا پھر اب باتیں آئیں گی چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن کے اوپر بنیاد اس کی غلط تھی نشستیں ان کی تھیں پھر بات آئے گی صدر پاکستان کے الیکشن کے اوپر پھر بات یہ دیگر کیسز کے اوپر بھی آئے گی جو آٹھ رکنی اکثریتی فیصلہ ہے اس میں کون کون ہے جسس منصور علی شاہ عطر من اللہ شاہد وحید منی بختر محمد علی مزر جسس آئیشہ ملک حسن عزر رزوی اور عرفان سعد جبکہ ان کے مقابلے میں جو پانچ بقیہ تھے جس میں چیف جسس قاضی فائزی صاحب جسس جمال خان مندخیل جسس نئیم افغان جسس سمین الدین انہوں نے بھی درخواستوں کی مخالفت کی جبکہ جسس یاہیہ فریدی نے ایک اختلافی نوٹ تحریر کیا اچھا چیف جسسس کا اس کے اندر کیا کہنا ہے کیا چیف جسس ان کو نشستیں دینے کے حق میں نہیں تھے اور چیف جسس حکومتی اتحاد کو نشستیں دینے کے حق میں تھے چیف جسس نے فیصلے کے اندر یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو نکال کے فیصلہ دیا ہے اس بنیاد کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلدم قرار دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن نے غلط طور پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد دیکلیر کیا پی ٹی آئی نے آزاد قرار دیے جانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج ہی نہیں کیا جسس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی الیکشن کمیشن یہ کہے کہ دوبارہ مقصود نشستوں کی تقسیم کریں اب پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ارکان جو ہیں یا خود کو آزاد یا پی ٹی آئی ڈیکلیر کر دیں اور پی ٹی آئی ارکان پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود کو آزاد ڈیکلیر کریں یا پی ٹی آئی کا ڈیکلیر کریں سننی اتحاد کا امسل کا نہیں اور اس پہ ان پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے ان کو یہ فیصلہ چیلنج کرنا چاہیے تھا انہوں نے اسے چیلنج نہیں کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا موجودہ منظر رامہ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جس حد تک پھسی ہوئی ہے اور جس حد تک ان کے لوگ جو ہیں وہ ایک نیراتف نیا بنا رہے ہیں وہ نیراتف کس حد تک گلے میں پڑے گا گزشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے سننی اتحاد کا امسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی کاؤز لسٹ پہلے جاری ہوئی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ آج کے دن صبح نو بجے تین رکنی بینچ اس کا فیصلہ سنائے گا پھر بعد میں وہ وقت کو تبدیل کرتے ہیں دوپہر بارہ بجے کا وقت رکھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ فل کورٹ سنائے گا اب اس ویلوگ کے اندر میں آپ کو ماضی ایک بار ذرا بریف کر دوں اس کے حوالے سے کہ یہ کب کب کیا کیا کچھ ہوا سننی اتحاد کاؤنسل نے اکیس فروری کو الیکشن کمیشن کے اندر درخواست دائر کی کہ ہمیں یہ نشستیں دی جائیں اٹھائیس فروری کا دن آتا ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ سننی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں پہ ہم جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر رہے ہیں چار مارچ کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سننی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں کی درخواست پہ ہم نے چار ایک سے فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا چار لوگوں کے مطابق یہ نشستیں ان کی نہیں بنتی ایک کے مطابق بنتی ہے جو خیبر پختونخواہ کے ممبر تھے چھے مارچ کو سننی اتحاد کاؤنسل نے مقصود نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا چودہ مارچ کو پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کی درخواستوں کو خارج کر دیتی ہے پشاور ہائی کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ بیٹھتا ہے جو متفقہ تار کے اوپر ان کی جو نشستیں ہیں ان کو نہ دینے سے متعلق درخواست جو ہے اس کو نمٹا دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو نشستیں نہیں ملیں گی پھر آتا ہے دو اپریل کا دن جب سننی اتحاد کاؤنسل سپریم کورٹ پہنچتی ہے چھے مائے کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر دیتا ہے نشستیں دوسروں کو دینے سے تین رکنی بینچ کہتا ہے کہ یہ سیٹیں موطل ہیں ان کے اوپر کسی کو نہیں بٹھایا جائے گا آئینی معاملہ ہے لارجر بینچ جو ہے اس کے لیے ہم معاملہ جو ہے وہ ججز کمیٹی کو بھیج رہے ہیں اکتیس مائے کو ججز کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے اوپر لارجر بینچ نہیں بلکہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے گا پھر چودہ ججز میں سے مسارت حلالی صاحبہ کی ایبسنس میں وہ بیمار تھیں تیرہ رکنی فل کورٹ تشکیل دے دیا جاتا ہے فل کورٹ جو ہے وہ تین جون کو سنی اتحاد کاؤنسل کی سیٹوں سے متعلق پہلی سماعت کرتا ہے پھر نو سماعتوں کے بعد کل اس کی نو سماعتیں ہوتی ہیں نو سماعتوں کے بعد آج سے تین دن پہلے نو جلائے کو یہ فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے اس میں سنی اتحاد کاؤنسل یہ مواقف اپناتی ہے اس کیس میں کہ مجموعی طور پر ستتر نشستیں ہیں جن میں سے قومی اسمبلی کی باعث ہیں اور صوبائی اسمبلی ہیں تین جس میں صوبائی اسمبلی ہیں پنجاب، کیپی اور سن اس کی مجموعی طور پر پچپن نشستیں ہیں جو ہماری بنتی تھی اور انہوں نے دوسروں کو دے دی ستتر متنازع مقصوص نشستوں کو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد موطل کیا ہوا تھا قومی اسمبلی کی موطل بائیس نشستوں میں سے پنجاب سے خواتین کی گیارہ نشستیں بنتی ہیں خیبر پختونخواہ سے آٹھ نشستیں تھیں اور قومی اسمبلی کی موطل نشستوں میں تین اقلیتی مقصوص نشستیں شامل تھیں خیبر پختونخواہ اگر اسمبلی کی بات کی جائے تو وہاں پر اکیس خواتین کی اور چار اقلیتی مقصوص نشستیں جو تھیں وہ موطل کی گئیں پنجاب اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو پنجاب اسمبلی کی چوبیس خواتین کی مقصوص نشستیں اور تین اقلیتی نشستوں کو موطل کیا گیا تھا سندھ اسمبلی کے اندر دو خواتین کی مقصوص نشستیں تھیں اور ایک اقلیت کی نشست تھی اب اس میں جوتوں میں دال کیسے بٹی تھی کیونکہ آٹھ رکنی بینچ کا فیصلہ ہے تیرہ رکنی بینچ کے فیصلے میں آٹھ کی اکثریت سے فیصلہ ہے تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جوتوں میں دال بٹی تھی کس جماعت کو کتنی نشستیں ملیں پاکستان مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں چودہ پیپلز پارٹی نے پانچ جمعیت علماء اسلام فے نے تین نشستیں حاصل کی اضافت کے طور پر جو جوتوں میں دال کی صورت انہیں بٹھتی ہوئی ملیں کے پی میں جمعیت علماء اسلام فے کو دس مسلم لیگ نون کو سات پیپلز پارٹی کو سات اور اے این پی کو ایک سیٹ ملیں پنجاب میں نون لیگ کو تئیس پیپلز پارٹی کو دو مسلم لیگ کاف اور استحقام پاکستان پارٹی کو ایک ایک نشست ملیں سندھ اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کو دو اور ایمکی ایم کو ایک مقصوص اضافی نشست ملی تھی اب ان کے ہاتھ سے وہ نکل چکی ہے اب ان کے ہاتھ سے نکلی ہے تو آج پاکستان تحریک انصاف یوم تشکر بنا رہی ہے دوسری طرف بہت سارے لوگ اسے یوم سیاہ کہہ رہے ہیں اختلافی نوٹ کچھ ججز نے لکھے اور اب کچھ پائے کے صحافیوں کی جانب سے اس فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھے جا رہے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ آئین کے لیے سیاہ دن ہے آئین کے لیے وہ سیاہ دن نہیں لگا تھا کہ جس دن اضافت کے طور پہ ان کو سب کچھ مل گیا تھا مال مفت دل بے رہم کے طور پہ یہ بندر بانٹ ہو رہی تھی اس دن تو اضافت نہیں لگی آپ کو آج اضافت لگ رہی آپ کو ٹھیک ہے دیکھئے یہ فیصلہ پاکستان کو کس موڈ سے گزارتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے پانے